ہلو دوستو یہاں آپ کو فر سے سواگت ہے ہمارے چینل ٹیک ننبر میں دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ٹیکنالوجی سے جوڑی گیان کی بات دوستو اگر آپ کے پاس پانچ منٹ تک کا بھی سوائے ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے ہونے والے نقصان سے بچ سکیں تو چلیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی نیا موائل خریدہ ہے اور آپ نے جب موائل کو خریدہ ہوگا اور اس کو اوپن کیا ہوگا تو آپ نے کچھ ایپس ایسے دیکھی ہوں گے جو کی موائل کی طرف سے ہی اسٹال ہو کر آتے ہیں آپ کے موائل میں کیا آپ کو پتہ ہے نیپس کے بارے میں کی ایپس آپ کے لیے بہت ہی ہانی کارک ہیں دوستو ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا پروبرم ہو سکتی ہے اور آپ ان سے کیسے بچے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایپس جو کلین بوسٹر اور انہی کی طرح دیکھنے والے کچھ ایپس جو کی کمپنی کے دوارہ آپ کے موائل میں دیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان پر کلک کر کے اپنے ریم یا روم کو پھانی کرئے اور موائل کو کلین لکھئے دوستو آپ کو نہیں پتا ہوگا جب آپ کو کھولتے ہیں تو یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگتے ہیں اور آپ کے موائل کو ان سے خطرہ ہو سکتا ہے دوستو ان اپلیکیشن کو آپ جب پلے سٹور پر سرچ کریں گے تو نہیں ملتے ہیں کیونکہ یہ گوگل پلے پروٹکٹ کے اگنش ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ان اپلیکشن کو کھولتے ہیں تو یہ آپ کے موائل کو ہے کر لیتے ہیں مطلب کی آپ پھول ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں اور آپ کا فیسلک اکاؤنٹ اور یہ جتنے بھی اکاؤنٹ سے سارے انہی کے انڈر میں رہتے ہیں اسی لئے انہیں گوگل پر نہیں رکھا گیا ہے اور جب آپ انہیں کوئی بھی پرمیشن دے دیتے ہیں تو یہ آپ کے گوگل پلے پروٹیکٹ جس سے کہ آپ جو گوگل پلے پروٹیکٹ آپ کے موبیل میں لگا ہوا ہے وہ ورک نہیں کرتا ہے اور ایسے میں آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور اپنے پھر اپلیکیشن کو یا اپنے ایڈز کو وہاں پہ دکھاتے ہیں جو کی آپ کی اسکین پر آتے ہیں جب بھی آپ نے کسی بھی کلین بوشٹر سے لگا کے کلین کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد وہاں پہ ایڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو کچھ اپلیکیشن کے نام جو ہم آپ کو اپنی اسکین پر دکھا رہے ہیں ان اپلیکیشن کو آپ کبھی بھی اپنے موائل میں اسٹالل نہ کریں اگر آپ نے ایک نیا موائل خریدہ ہے تو ان اپلیکیشن کو ضرور اسٹالل کرتے ہیں تو آپ ان اپلیکیشن کو نہ کھولیے جو کی گوگل پر پروٹیکٹ کو پرابلم دیتے ہیں اور ان اپس کو آپ گوگل پریسٹور پر نہیں ملتے ہیں آپ کو تو ان اپس کو بالکل نہ کھولیے اگر یہ اسٹالل ہو سکتے ہیں تو آپ ان اپلیکیشن کو اسٹالل کریے اور ایسے کسی بھی تھرڈ اپ پارٹی اپلیکیشن کا یوز مت کریے جسے کی آپ کوئی بھی پروبلم ہو اور اگر آپ نے ایسے کسی بھی اپ کو اپنے موائل میں رکھا ہوا ہے تو ان کو ترنت انسٹالل کریں اور اپنے موائل کو ایک بار پھر سے ریسٹور کر لیں اور اگر دوارہ سے یہ آتے ہیں تو ان کو انسٹالل کر دیں جسے کی بھی آپ کا کوئی بھی اکاؤنٹ ہیگ نہ ہو اور اپنے فیس بک میں چیک کر لیجے کہ آپ کی پرائیویسی صحیح سے لگی ہوئی ہے اور کم اپس کا استعمال آپ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے جریعے کر رہے ہیں دوستو اگر ویڈیو میں اچھی لگی ہو یا آپ کو کچھ نولیج ملی ہو تو اس کو جرور لائک کریں